بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کی خوبصورت صبح کے ساتھ اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب میں بھی ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے دعائیں ہیں آپ سب کی تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں ایک اچھی دعا کے ساتھ یا اللہ جو تُو نے دیا ہے اور جو تُو نے نہیں دیا اور جو تُو نے دے کر اسے لے لیا ہے ان سب پر تیرا شکر کیونکہ جو تُو نے دیا ہے وہ تیری نعمت اور جو تُو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت ہے اور جو تُو نے دیکھ کر لے لیا ہے وہ تیرا امتحان اے اللہ ہمیں ہر حال میں جو ہے نا وہ ذکر ادا کرنے کی جو ہے نا تفیق عطا فرما آمین سمم آمین اے عرش و پرش کے مالک بورے ضرور ہیں کمزور ضرور ہیں گنے گار ضرور ہیں پر تُو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے ہم تیرے غدا نہیں ہیں اے اللہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں ہماری نیتے بھی ٹھیک ہیں ارادے بھی ٹھیک ہیں عمل میں ایک کمزوری ہے ہم پر ایک فرحمت کی نظر ڈال دے السلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب آئیوب آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر رہے دوائیں ہیں آپ سب کی تو موسم جو ہے بارشوں کا اب تین چار دن سے جو ہے وہ بارشیں یہاں پاکستان میں ہوں گی اور اتنی اوپر بارش ہو رہی ہے آپ شکین کریں کہ بے حد اور میں آئیوں اوپر کیونکہ بچے نیچے سو رہے تھے تکیبن تین بجے کا ٹائم ہو رہے تو میں ان کا ذرا میں جاتی ہوں پر پانی دیکھ کے آتی ہوں کیونکہ آج پانی ہمارا بھی میٹا ہمارے ساتھ بھی آنا وہ پانی کا مسئلہ ہے میں آئیوں پر چھتے دیکھنے کے لیے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زبردست بارش ہو رہی ہے اور بہت خیم خوبصورت پیدر یہ دیکھیں اتنی گھٹا ہے ہر طرف گھٹا 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 ماشاءاللہ سے خیر خیریہ سے جو ہے وہ بارش ہو صحیح سی بات ہے صبح سے جو تھی بابرا بارش ہو رہی تھی آ رہی تھی جا رہی تھی آ رہی تھی جا رہی تھی مگر اس سائٹ پہ جو گھٹا ہے نا وہ سبردست گھٹا چڑی ہوئی ہے اس سائٹ پہ تو میں آئی تھی چھت پہ میرا کیمرہ بھی جو آپ کو صحیح نہیں دکھا رہا ہوگا کیونکہ بارش کے کتنے جو ہے نا پر دے رہے ہیں اب میں نے کیمرے کو جو ہے وہ ساپ کیا ہے اور اب کچھ تسویر جو ہے میری کچھ جو ہے وہ صحیح نظر آ رہی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا موسم ہو رہا ہے اور میرا دل تو نہیں کر رہا نیچے جانے کو صبح سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں جاؤں جاؤں دیکھیں باہی رہی ہوں تو پھر ویسا ہی جاؤں مگر میرا ٹائم نہیں مجھے مل رہا تھا بچے سو رہے تھے سکول سے آ کے تو اب میرا بچوں کو بھی اٹھا کے آئی ہوں اور میں نے کہا میں جانے ہوں ذرا چھتے اور یہ ریکھیں میں گیلی بھی ہو رہی ہیں بارش سے تو بہت اچھا موسم ہے ماشاءاللہ سے بھی جو ہے ویدر ہے دکھاتی ہوں کہ صبح سے سے جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے اور ہمارے جو روڈ پہ ہے وہ پانی جو ہے نا وہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا دعا کریں بس پانچ بجے ہمارا جو ہے پانی جو بادل جو ہے نا وہ گرچ رہے ہیں پانی جو ہے وہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ہمارا اور یہ بادل چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کو ہلکے ہلکے سے ہے نا نظر آرہے آپ کو مجھے بھی نظر آرہے آپ کو پتہ نہیں ہلکا ہلکا سا نظر آرہے پتہ نہیں کیوں نہیں آتا ہے اینیوے بہت پیارے ادھر تو بہت ہی زبرز جو ہے نا ماشاءاللہ گھٹا ہے یہ دیکھیں کہہ رہے تھے نا کچھ تینوں میں جو ہے نا وہ آج سے جو ہے نا وہ بادلوں کا سلسلہ جو ہے ایک دوبارت سے شروع ہو رہا ہے مونسون کا تو اس کو پری مونسون کیا سکتے پری مونسون تو نہیں کہہ سکتے مجھے لگتا ہے اب اس کو جو ہے نا اینڈ مونسون کیا سکتے کتہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو یہ والا جو ہے نا یہ والی سائٹ بہت پہلے لگ رہے ہیں مگر آپ کو نظر نہیں آرہی ہے بیک کیمرے سے دیکھا پھر ہوں اپنا جو ہے نا وہ صحیح کام کرتا ہے بانیزپت فرنٹ کیمرے کے تو یہ بہت خوبصور رہتا ہے یہ جو ہے نا چیل بھی بیٹھے بارش کو انجوائی کریں کہتے ہیں نا کہ انسان کا جو ہے نا ایک بہت بڑا نقصان نقصان جو ہے اس کا مدعوہ جو ہوتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے انسان کہیں نہ کہیں سے اس کو پورا کر لیتا ہے مگر وہ سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا وہ گزار دیتے ہیں بتا دیتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ سال کا جو نقصان ہے اس کا جو مدعوہ ہے نا وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہم دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں مگر اس خوشی میں ہم اپنے آپ کو بھول دیتے ہیں اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو نہیں سوچتے کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں کتنے ہی خوبصورت بادل جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں آپ یقین کریں بہت ہی خوبصورت اڑ رہے ہیں مگر اس میں اڑ نہیں رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اڑ نہیں رہے ہیں پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں میرے آگے جو ہے اوہ مائی گاڈ جو ادھر کالی گھٹا تھے نا وہ اب اڑ کے ادھر آ گئی ہے اسپان کی بہت خوبصورت جنگلی کبوتر اندھیرہ ہو گیا ہے ٹین مجھے کا ٹائم ہے اندھیرہ ہو رہا ہے آپ شکریہ کریں ایسے لگ رہا ہے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے کیونکہ ہم اپنا ٹائم اپنا خود ہی ضائع کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے لیے جو ہمارا نقصان نہ ہو اس وقت کا جو ہم دوسروں کو خوش کرنے میں جو ہے وہ ہزار دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے لیے وہ وقت کو سنبھال کے رکھیں اور اس میں اپنے خوشیوں کو تلاش کریں اسمان پر بادل جو ہیں کہیں پہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ اس سائٹ پہ روشنی ہو رہی ہے اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ گھٹا ہو رہی ہے میں نے بھی خود اپنے ساتھ ایسا ہی کیا ہے کہ میں نے بھی اپنا وقت ایسے ہی دوسروں کو خوش کرنے میں جو ہے وہ لگایا ہے اور آج جو ہے وہ میں خالی ہاتھ ہوں تو میں نے زندگی سے اپنی زندگی سے میں نے یہ چیز ضرور سکھی ہے کہ دوسرے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے جتنی موقع سے ہی آپ ان کو خوشیں دے دیں اپنا سب کچھ ٹائم دے دیں کچھ بھی دے دیں دوسرے کبھی بھی خوش نہیں ہوگی لائٹ ہے وہ چلی گئی ہے بات اب میں آگئی بھی باہی تمام نقصانات قابل تلافی ہیں ہر دکھ کا مدعوہ ہو سکتا ہے مگر آپ کی زندگی کے وہ ماں اور سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع ہو گئے ان کا آزالہ جو ہے وہ ناممکن ہے آپ کی کوئی بھی شیف ٹوٹائنل سامنے ہوگی ہے یہاں پہ کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی نظر آرہی بھی بڑا ہوتا ہے ٹائلنل کو بھی پتا نہیں ہے پھولی والے کا میں تو ان کو بتائیں گے کہ بارش اتنی تیز تھی کہ بہت زیادہ کہ پانی جو تھا ہاں ہمارے دروازے تک آ گیا تھا اور اتنی بارش تھی کہ پانی پہلے میں نے جیسے دکھایا تھا کہ کتنا کم پانی تھا اور آستہ آستہ پانی اتنا بھر گیا تھا اور اتنا پانی اوپر کٹھا ہو گیا تھا کہ ہمارے اوپر سے پانی جو تھا یہ دیکھیں ہے جیسے نلکہ کھلا ہوئے اتنا تو پھر میں باہر میں دیکھتی ہوں بارش کیسا ہے موسم باہر آئے ہیں تو باہر بھی ایسے فل پانی جو تھا نا وہ بھر چکا ہوا تھا روح سے آدمی گزارا تھا بیچارہ وہ گرتے گرتے بجا تھا کہ اسے راستہ ہی نہیں نظر آ رہا تھا کسی نے کیا خوب کہا ہے بہت مہنگا پڑا اوروں کے لئے زندگی جینا عمر خرش بھی ہوئی اور کچھ ہاتھ بھی نہ لگا تو بالکل کچھ ہاتھ نہیں لگتا سب ختم ہو جاتا ہے تو بارش تو ایسی بس دھوان دھار ہوئے جا رہی تھی ہوئے جا رہی تھی رکی نہیں رہی تھی باہر کا حال دیکھے تو میں نے کہا میں جا کے بارش رک گئے تو چھت پہ بھی جا کے دیکھے آؤں رکی تو نہیں تھی مگر ہو رہی تھی وہ میں نے دیکھا چھت چھت پہ میری پھول بھڑ چکی ہوئی تھی اور پانی جو تھا وہ جانے کا راستہ نہیں تھا میں نے جندی سے کھولا پانی وہاں سے آگے بڑھ کے بڑی مشکل سے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ بجلی بھی بہت شما کرے تھی تو آج کا ویلوگ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس جو ویلوگ ہے کنٹینیو کروں گی کافی لمبا بنا تھا میرا ویلوگ تو انشاءاللہ نیکس آپ کو پھر کل دکھاؤں گی اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ میں اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ بائی بائی ٹاٹا خوش رہیں اور دعاو میں یاد رکیں اللہ حافظ